مولٹنگ بریڈنگ اور مائگریشن تین چیزوں کو آپ نے ان کے بارے میں حاصل کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے مولٹنگ کا مطلب ہے کوریز پرندہ اپنے پر گراتا ہے اس میں یہ آپ کو چیز پتہ چلتی ہے جو جو بنایل ہوتے ہیں چوز ہوتے ہیں جیس ساہیں ہوتے ہیں پیرنگ گریس فقط پریگریس فقط دوسری بات یہ ہے کہ جب مولٹ پرندہ شروع کر دے تو آپ کو اسے آزاد کر دینا چاہیے اسے شکار نہیں کھیلے جا سکتا اور مولٹ کا وقت یعنی کہ ایک سیزن کا وقت میں آپ کو بتا دوں اگستمبر میں آپ پرندے رکھیں چوز رکھیں اور مارچ اپریل میں ان کو آزاد کر دیں تاکہ وہ جو چوز پرندے ہیں وہ اپنی مولٹنگ پوری کریں اور جو اڈلٹ پرندے ہیں وہ بریڈنگ کر سکیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے چوز پرندے مولٹنگ کر سکیں اڈلٹ پرندے مولٹنگ بھی کرتے ہیں وہ بریڈنگ بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں اگر آپ نے اڈلٹ رکھا ہوئے تب بھی اس کو آزاد کر دیں اگر آپ نے جووینایل رکھا ہوئے تب بھی اس کو آزاد کر دیں مولٹ کا اٹیمٹ نہ کریں یہ بہت مشکل کام ہے سبر آزما کام ہے اور بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پرندے کو آزاد کر دیں اور نئے سیزن میں نیا پرندہ لیں اور چوز لیں میں سمجھ دے ہوں کہ میں مولٹ نہیں کروا سکتا میرے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے وہ ٹائم نہیں ہے میں باؤنڈ ہوں پرندے کو رکھ کر اس لئے میں اسے آزاد کر رہا ہوں اور آزاد پرندہ زیادہ اچھی مولٹ کرے گا اور آزاد ہی اس کا حق ہے آپ فضول میں اس پرندے کو اپنے گھر پر قید کر کر بیٹھا کر نہ رکھیں سیزن آف ہو گیا پرندے کو آزاد کر دیں ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مولٹ کا وقت ہے یہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پرندہ مائگریٹری ہے یا لوکل ہے یہ بھی آپ نے جانا ہے کہ یہ جب سیزن آف ہو گیا ہے تو کچھ پرندے لوکلز ہیں وہ یہی پر پاکستان میں بریڈ کرتے ہیں اپنے علاقوں میں جا کر پھر بھی انہوں نے انٹرنل مائگریشن کرنی ہوتی ہے شاہین نے اپنے تھنڈے علاقوں میں جا کر ہماریہ میں پہاڑی علاقوں میں جا کر بریڈ کرنی ہوتی ہے بیرگرین کیسٹرل یہ پرندے اور سپیرو ہاک یہ ہجرت کر کے آتے ہیں ان کو بھی آپ مارچ اپریل میں پلیز ازاد کر دیں تاکہ یہ اپنے علاقوں میں جا کر مولٹنگ کر سکیں اور بریڈنگ کر سکیں لوگ کیسٹرل لے کر بیٹھے رہتے ہیں ہابی فالکن لے کر بیٹھے رہتے ہیں پیرگرین لے کر بیٹھے رہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو ان کو اڑا دینا چاہیے سپیرو ہاک جیسے ہیں یہ سارے مائگریٹری برڈز ہیں ہجرت کر کے آتے ہیں ان کو بھی آپ ازاد کر دیں جب سیزن آف ہو جائے اور لوکل برڈز کو اگر وہ اڈلٹ ہیں اگر آپ کے پاس یہ والی شاہین ہے اور آپ کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں کہ آپ کریز کرا سکتے ہیں تو کرائیں ادر وائز آپ اس کو ازاد کر دیں اور اگر ایک سال سے بڑی شاہین ہے اس کے فیترز براؤن نہیں ہیں بلوچ گری ہو چکے ہیں وہ اڈلٹ ہو چکی ہے خدا کے لئے اس کو اڑا دیں سیزن آف پر کیونکہ وہ اڈلٹ ہے اسی طرح لوکل برڈز ہیں ہماری ترمتی ہے وائٹ آئی بزرڈ ہے شکرا ہے یہ اگر پہلے سال میں چوز ہیں تو یہ بریڈر برڈ نہیں ہیں لیکن انہوں نے بہرحال کریز کرنی ہوتی ہے اس لئے ان کو آزاد کر دیں تاکہ وہ کریز کر سکیں سیزن میں مارش اپریل میں اور اگر یہ اڈلٹ ہیں تو ان کو آپ فیب میں جائن فیب میں یہ اڑا دیں تاکہ وہ پیرنگ کر سکیں اور نسل کو بکا کو بڑھا سکیں اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے اڈلٹ شکرا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اڈلٹ شکرے کی نشانی ہے کہ وہ بھی گری سا ہو چکا تھا اس کا کلر چینج ہو چکتا ہے چوز شکرا جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے جیسے کہ یہ شاہی ہیں یہ ساری چیزیں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور میں بھی گاہے بغائے ان چیزوں پر ان ٹاپک پر ویڈیو دالتا رہوں گا تاکہ آپ کے علمے اضافہ اور آپ کو پتا چلیں کہ بریڈنگ کیا ہے کب ہوتی ہے مائگریشن کیا ہے کب ہوتی ہے اور جوڑنائر اڈلٹ ان میں ڈیفرنس کیا ہے چکے بہت شکریہ